لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم عوض باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والسلام والتحییت والاکرام على النبی الامی المکی المدنی الها شمی لبطه سیدنا ونبینا وشفیع ظنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا ابل قاسم محمد ثم السلاة على اہل بیته الاطیبین الانجبین الهدات المہدین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی له الفداء اما بعد فقد قال اللہ الحکیم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین سلوات یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو آٹھ ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو تم سب کے سب مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی راہوں کی پیروی نہ کرو بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے موضوع ہمارا اسلام اور امام حسین علیہ السلام یعنی جو گفتگو ہو رہی ہے جس محور پر ہم اپنی گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ اسلام ہے اور شخصیت امام حسین ہے آج کی اس چوتھی مجلس میں سب سے پہلے ہم اسلام کی کچھ خصوصیت ذکر کرنا چاہتے ہیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ وہ اسلام کا نام اس قدر دنیا میں لیا جاتا ہے اور ہم کس مذہب کے ماننے والے ہیں پہلی خصوصیت اسلام کی یہ ہے کہ وہ کسی سرزمین سے متعلق نہیں ہیں اسلام کی پہلی خاص بات یہ ہے کہ وہ کسی دھرتی سے کسی جغرافیہ سے متعلق نہیں ہیں یعنی کیا مطلب آپ اندوستان میں رہتے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ بدھ مذہب یہاں پیدا ہوا سدھارت جن کا نام ہے بدھ جی کا وہ نیپال بارڈر کے پاس ایک علاقہ ہے وہاں پیدا ہوا اور وہیں سے وہ مذہب پھیلا ہمارے اس ملک میں جائنیزم ہے جائن مذہب کے ماننے والے بھی ہیں ہمارے اس ملک میں ہندویزم ہے ہندو مذہب کے ماننے والے ہیں لیکن یہ سب جتنے مذہب ہیں سب کا ایک خطے سے تعلق ہے ایک دھرتی سے تعلق ہے ایک سرزمین سے تعلق ہے مثلا ہندویزم کا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ دریہ کے اس پار نہیں جا سکتا اب پتہ نہیں باقی رہا یا نہیں رہا لیکن ہمیشہ یہ چیز ہمیشہ رہی دریہ پار نہیں کر سکتا یعنی اسی سرزمین میں ابرہ اسی سرزمین میں رہے گئے بودھ جی کا مذہب جو ہے خود ان کی ذات سے متعلق ہے انہی کے نام سے متعلق ہے عیسائی مذہب بھی تقریبا جناب عیسیٰ کے نام سے پہچنوایا جاتا ہے لیکن جب اسلام آیا تو اس نے نہیں کہا محمد والا اسلام اس میں یہ بات نہیں آئی عرب کا اسلام اسلام آیا تو اس نے کہا یہ سب کے لیے ہے نہ کسی ایک شخص کے لیے ہے نہ کسی ایک دھرتی سے متعلق توجہ چاہوں گا میں آپ کی کیا ہے اس میں لا الہ الا اللہ کس کا کلمہ پڑھنا ہے رسول کا نہیں کلمہ پڑھنا ہے کس کا کلمہ پڑھنا ہے اللہ کا کون آدمی ہے دنیا میں جو اپنے کو سمجھتا ہو میں پیدا ہوا ہوں اور کہے کہ مجھے اللہ نے نہیں پیدا کیا توجہ چاہوں گا کون انسان ہے اس دنیا میں کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو کچھ بھی ہو اس سے کوئی بحث نہیں ہے مگر ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے خود اپنے کو پیدا نہیں کیا میرے والدین ذریعہ ضرور ہیں مگر انہوں نے ہمیں نہیں بنایا نہ تو ہمارے دادا نے میرے اببہ کو یا امہ کو بنایا ہے سب کے دل میں یہ بات ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا یہ اسلام کی پہلی خصوصیت ہے نہ اس نے اسلام کو کسی زمین سے وابستہ کیا نہ کسی شخص سے وابستہ کیا آپ کہیں گے کلمے میں محمد رسول اللہ کہتے تو ہیں تو آپ نے غور نہیں کیا محمد رسول اللہ پہلے ہے یا اللہ علیہ اللہ پہلے ہے پہلے محمد رسول اللہ نہیں ہے پہلے کوئی عبادت کے لائق نہیں بجوز اللہ کے پہلے ہم یہ کہتے ہیں تو آپ کہیں پھر بھی رسول خدا کا نام تو آتا ہے اس لیے آتا ہے تاکہ آپ کے اندر شکریہ کا جذبہ پیدا ہو کہ کس نے ہمیں نجاست سے نکالا معلوم تو رہے سفر کا آغاز کہاں سے ہوا کیا تھے لہذا پہلی خصوصیت اسلام کی یہ ہے کہ وہ کسی جغرافیہ سے وابستہ اسی لیے اسلام کا دامن بہت وسیع ہے سب اسلام کے دامن میں آ سکتے ہیں پہلی خصوصیت دوسری خصوصیت اسلام کی کیا ہے دوسری خصوصیت اسلام کی یہ ہے کہ وہ دنیا کے ہر انسان کو برابر کا درجہ دیتا ہے بہت توجہ چاہوں گا دنیا کے ہر انسان کو یہ بڑی مشکل انسان کی رہی ہے جب جب بھی انسان کو طاقت ملی ہے چاہے دھرم کے نام پر اور چاہے سیاست کے نام پر اس نے اپنے کو سب سے بڑا بنا دیا اور اسلام کا جب آپ ادھیان کریں متعلیہ کریں تو آپ کو اس میں یہ بات بلکل واضح نظر آئے گی کہ وہ سب کو ایک جیسا دیکھتا ہے پیغمبر عرب میں آئے تو سب اپنے کو عرب کہتے تھے وہاں ایران اور غیر ایران کے لوگ بھی تھے کام کرنے والے بچارے ہمیشہ افریقہ کے لوگ تھے جو غلام بنے ہوئے تھے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی بلکل جانوروں کی جیسی جو لوگ افریقہ کے تھے لیکن جو ایران کے تھے نہیں وہ اپنے ہنر کے بلبوتے پر اپنے فن کے بلبوتے پر اپنے علم کے بلبوتے پر اپنے کو منواتے تھے مگر وہ درجہ نہیں تھا سکنڈ درجہ تھے پہلا درجہ کس کا تھا انہی عربوں کا خود عربوں میں بھی اپنے اندر بھی درجے تھے توجہ چاہوں گا یہ نہیں تھا کہ وہ عرب ہیں تو آپ سب کے سب اور آپ ایرانی ہیں مثال کے طور پر تو آپ دوسرے ججب نہیں خود ان کے اندر بھی آپس میں پہلا دوسرا تیسرا طبقہ ہمارا پیغمبر آیا رسول خدا آیا انہوں نے کہا نہ عرب کو عجم پر فضیلت ہے لئیسا للعربی علالعجمی وللعجمی علالعربی کسی عرب کو کسی غیر عرب پر کوئی فضیلت کوئی برتری کوئی بلندی نہیں اور نہ ہی کسی عجم کو یعنی غیر عرب کو ایرانی غیر ایرانی جتنے بھی ہیں نہ ان کو کوئی فضیلت ہے کسی عرب پر تم نے فضیلت کا میار غلط سمجھا ہے تم سمجھتے ہو مکہ میں پیدا ہوئے اس لئے بافضیلت ہو اس لئے کہ اللہ کا گھر ہے اور تم اس کے مجاور ہو پڑوسی ہو تم سمجھتے ہو اس کی مجاوری شرف کا سبب ہے دیکھیں فکر صحیح کر رہا ہے اسلام کا ایک کام یہ ہے کہ اس نے فکریں صحیح کی ہیں لوگوں کی غلط افکار کو اس نے صحیح جہت دی ہے اس کا کوئی معنی نہیں کہ آپ خانہ کعبہ کے بغل میں رہتے ہیں تو آپ شریف ہیں شرافت کا میار صرف اور صرف یہ ہے کہ تمہارے دل میں خدا کا خوف کتنا ہے اب خانہ کعبہ کے پاس بھی ہو تب بھی دیکھا جائے گا خوف خدا کتنا ہے خانہ کعبہ سے دور ہندوستان میں ہو تب بھی دیکھا جائے گا تمہارے اندر خدا کا خوف کتنا ہے ممکن ہے وہاں خانہ کعبہ کے بغل میں رہنے والا اس کے اندر خوف خدا نہ پایا جاتا ہو فقط وہ دیوار دیکھتا ہو مگر ممکن ہے کہ ایک ہندوستان میں رہنے والا مسلمان اس سے کہیں زیادہ اس کے دل میں خوف ہو تو اس کو افضلیت نہیں مگر یہاں رہنے والے کو افضلیت ہے یہ ہے اسلام تو پہلی خصوصیت کسی شخص سے وابستہ نہیں ہے کسی سرزمین سے وابستہ نہیں ہے کسی فرد سے وابستہ نہیں ہے دوسری خصوصیت اسلام کی کیا ہے اسلام میں سب برابر ہیں سب برابر ہیں کوئی اونچ نیچ آپ دیکھ لیجئے اونچ نیچ کا آپ دیکھ لیجئے اور عجیب بات مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا دھرم میں تو اونچ نیچ کرتے ہیں مگر جہاں سیاست کی بات آتی ہے سب بھول جاتے ہیں سب بھول جاتے ہیں ارے بھائی اگر یہ میار تھا یہی کرٹیریا تھا اگر یہی سچائی تھی تو پھر آخر تک لے کے جاتے ہیں یہ کیا ہے جب دھرم کی بات آتی ہے تب تو وہ نجیس ہو جاتا ہے تب تو وہ چھوٹ ہو جاتا ہے تب اس کو آپ نزدیک نہیں کر سکتے جہاں سیاست کی بات آئی اپنے سر پہ بھی بٹھا لیتے ہیں سواری دینے لگتے ہیں اسلام میں یہ سب نہیں تھا سنیے بہت توجہ چاہوں گا دوسری خصوصیت اسلام کی کیا ہے ساتھ دیجئے تاکہ ہم بھی سمجھے کہ بات ہماری پہنچ رہی ہے دوسری خصوصیت اسلام کی کہ اسلام میں سب برابر ہیں کوئی اونچ نیچ نہیں کوئی چھوٹا بڑا نہیں لہذا آپ دیکھیں گے کہ پہلے کسی اور مذہب پر تھا تو اسلام اس کے سینے میں نہیں تھا تو قوانین کے اعتبار سے وہ دور دور تھا لیکن جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا اور غسل شہادتین کیا پاک و پاکیزہ ہو گیا اب وہ اسی چار پائی پہ ہے جس پہ پہلے کبھی مسلمان بیٹھا ہوا ہے ہے کہیں ایسا یہی اسلام کی وہ خصوصیت ہے کہ اچھے اچھے لوگوں کو اچھا یہاں علمی بات تو ہم کرتے نہیں اسلام میں جو طاقت اور قوت اندر کی طاقت ہے اس کی بات تو ہم پیش نہیں کرتے کیونکہ موقع نہیں رہتا ہے اور یا یہ کہ مجمع کی سماعت کی اوپر بار ہوتا ہے تو ہم اسے پیش کرنے سے گریز کرتے ہیں ورنہ اگر علمی حوالے سے اسلام کی باتوں کو پیش کیا جائے تو دنیا میں کسی مذہب کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اسلام کے قوانین کا لکھ کر کے جواب دے سکے اس پہ ڈیبیٹ اگر ہو اور کوئی جواب دے تب ہم جانے یوں تو کچھ بھی ہم نے سنا ہے ایسا مانا جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے اس کی کوئی ویلو یونیورسٹیوں میں نہیں ہوتی ایسا مانا جاتا ہے کچھ نہیں ہوتا بیٹھو لیب میں اور امتحان کر کے دیکھو ایسا مانا جاتا ہے کہ نہیں اگر مانا جاتا تھا تو یہ لیب آپ کے سامنے ہیں لے کر کے آؤ اب آزمالو اگر مانا جاتا ہوگا تو اب یہاں کو پر ثابت ہو جائے گا ثابت ہو جائے تب کہا جائے گا کہ ایسا مانا جاتا ہے ایسا ہم مانتے ہیں یہ سب الفاظ آپ سنتے ہیں ایسا ہم مانتے ہیں آپ مانتے ہوں گے ایسا تو پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں وہ ایسا بھی مانتے ہیں ایسا بھی مانتے ہیں اور یہ ایسے بھی ہو جاتے ہیں ویسے بھی ہو جاتے ہیں اور جو ویسے ہیں ایسے بھی ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہیں یہ ایسے ہیں کی ویسے یا ویسے ہیں کی ایسے یہ کوئی ترک ہے یہ کوئی منطق ہے یہ کوئی لاجک ہے اسلام کہتا ہے اسلام ہمیشہ سربلند تھا اونچا تھا قیامت تک اونچا رہے گا کوئی شئے اس کے اوپر بلند نہیں ہو سکتی آپ آگے ممبر سے اترتے ہی ہم کو پکڑ لیا مولانا یہ کیا بات کہی آپ نے اسلام بلند ہے اور اسلام پر کوئی بلندی حاصل نہیں کر سکتا اور ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان سب سے پست ہے ہر گھٹیا کھام مسلمان کرنے پر تیار ہے دیکھو تو چپت بھی لگ رہی ہے شکست بھی کھا رہا ہے زلیل بھی ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہیں اسلام بلند ہے قیامت تک اس پر کوئی تو آپ نے تو خودی فیصلہ کر دیا توجہ چاہوں گا آپ نے تو خودی فیصلہ کر دیا میں نے اسلام کی گارنٹی لی ہے مسلمانوں کی گارنٹی نہیں لی ہے بہت توجہ چاہوں گا اور یہی بات بہت توجہ چاہوں گا یہی بات کربلا کے آئینے میں بھی دکھائی دیتی ہے اب ہم سے نہ کہیے گا پھر یزید کیسے اسلام میں تخت نشین ہو گیا پھر میں کہوں گا اس لیے کہ مسلمان پست ہو گیا تھا اگر اسلام کی حکومت ہوتی تو یزید کبھی حاکم نہ ہوتا اسی لیے امام حسین مجبور ہوئے تاکہ بتا دے اسلام پست نہیں ہوا ہے ابھی حسین زندہ ہے سلمات پڑھے محمد و آل محمد پر آپ ملاحظہ کریں اسلام میں جو جنگیں ہوئی ہیں دشمنان اسلام سے اسلام نے کیا بگاڑا تھا ان کا اسلام کیا کہہ رہا تھا کچھ نہیں کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا ایک اللہ کا کلمہ پڑھ لو اللہ کے سامنے سر جھکاؤ بندوں کے سامنے تمہیں سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہوگی یہی خطہ تھی اسلام کی یقین جانئے اسلام کی کسی سے کوئی کبھی لڑائی نہیں رہی آپ عیسائیوں نے جو عیسائیوں نے جو اسلام کے بارے میں تاریخ لکھی اسے پڑھ لیجئے ہندووں نے بعض ہندووں نے جو اسلام کے بارے میں خیالات ظاہر کیے اسے سن لیجئے پڑھ لیجئے مسلمانوں نے تاریخ لکھی اسے کوئی اسلام پر الزام آئد نہیں کر سکا اسلام کو کسی سے کوئی چھگڑا لڑائی کبھی نہیں آغاز سے انجام تک کبھی نہیں اسلام کو معاملہ دوسروں کے سامنے ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ پیدا ہونے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچیں کہ مجھے پانا چاہیے ترقی کرنا چاہیے اور آپ اس راستے میں لگ جائیں اور انتھک محنت کرنا شروع کر دیں اور کسی کے کچھ نہ سنیں وہ سامنے آپ کے جو رہتا ہے اس نے دیکھا ارے یہ تو میرے بعد میں پیدا ہوا میں تو بیس سال اس سے بڑا ہوں آج یہ بی اے پاس کر گیا ارے ایم اے پاس کر گیا ڈبل ڈاکٹیٹ ہو گیا اور اب پروفیسر ہو گیا اس نے کہا اگر ایسے ہی رہا تو یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا ایک دن ڈنڈا لے کر کے چلا آیا آپ نے کہا کیا بات ہے بھائی کہا تم کیسے بڑے ہو گئے ہم بیس سال تم سے بڑے ہیں اب آپ اس کا کیا جواب دیں گے بخدا اسلام کا اور دیگر لوگوں کا معاملہ یہی تھا اسلام اپنے پیر پر چلا گھٹنیوں کے بل چلا پھر پیر پر کھڑا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا لوگ اس سے جذب ہوتے گئے اس کے دامن میں ہوتے گئے عطبہ آئے شہبہ آئے ولید آئے ہندہ جگر خارہ آئی یہ کیا ہوا ابھی تک تو ہماری ہنک تھی ابھی تک تو ہماری حیبت تھی ابھی تک تو ہماری جے جے کار تھی یہ محمد کہاں سے آگے کہا یا اسے مار ڈالو یا مجبور کرو مکہ چھوڑ کے چلا جائے توجہ چاہوں گا پیغمبر نے کہا ہم جھگڑنے والے نہیں ہیں ہم تو تم سے بھی محبت کرتے ہیں ہم تو جانتے ہیں تم جاہل ہو اگر میری طرح پڑھ لکھ لو اگر میری طرح پڑھ لکھ لو تو تمہیں بھی پتا چل جائے گا کہ فضیلت کسے کہتے ہیں لہذا رسول خدا نے علی کو لٹا دیا پتا تھا اگر جھگڑا لو ہوتے تو رات ہی میں پہنچ جاتے گھر گھر وہیں سلا دیتے نوبت نہ آتی دشمن سے نہیں دوست سے علی یہاں آؤ چپکے سے ایک بات کہنی ہے توجہ چاہوں گا آج میرے بستر پر لٹ جو کیا میرے لٹنے سے آپ کی جان بچ جائے گی ہاں بچ جائے گی بس ریکارڈ ہے تاریخ اتنا ہی علی علیہ السلام نے پوچھا کچھ نہیں پوچھا میرے لٹنے سے آپ کی جان یعنی جو کام آپ نے شروع کیا ہے وہ روکے گا تو نہیں بات یہ ہے وہ روکے گا کہ نہیں اب بتائیے میں ان ناانصافوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اسلام کو دہشتگردی سے جوڑنا چاہتے ہیں اور ہمارے سامنے دو لوگوں ہیں دو لوگوں سے سوال ہے ایک وہ جو اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا یعنی مسلمان نہیں ہے وہ بھی ناانصاف ہے اور ایک وہ جو کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں مگر ہاتھ میں تلوار ہے دو لوگوں سے سوال ہے آپ یہ نہ کہیے گا آپ تو مسلمانوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہم کہیں گے آپ اپنوں کو نہیں چھوڑتے تو ہم آپ کو کیسے چھوڑیں بھئی آپ سے کیسے سوال نہ کریں وہ تو دشمن ہے دشمن سے کیا توقع دشمن کے کلم سے وہ کہتے ہیں حیسائیوں نے سب سے پہلے اسلام کی دشمنی میں ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں قرآن اور اس کی تصویر چھاپی اور چھاپنے کے بعد دنیا بھر میں پبلیسٹی کی کہ یہ ہے اسلام یعنی کیا مطلب یعنی قرآن تلوار کے ذریعے ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں قرآن کا مطلب کیا قرآن یہ سمبل ہے اسلام کا یعنی اسلام کیسے پھیلا بذورِ شمشیر اس تصویر سے عیسائیوں نے کیا پیغام دینا چاہا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے تو ہمیں معلوم ہے یہ تصویر کیوں بنائی ان کی باتیں تاریخ میں محفوظ ہیں بات دراصل یہ تھی سنیے گا بات دراصل یہ تھی کہ وہ لوگ ہمارے پیغمبر کے زمانے میں اپنے لوگوں سے وعدہ کر کے آئے تھے انتظار بھی کر رہے تھے کہ ایک رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا یہ یہ خصوصیات ہیں اور ہمارا رسول آ گیا اس کی باتیں وہاں تک نجران تک پہنچیں اب جب پہنچی تو ان لوگوں نے کہا یہ وہی تو نہیں ہے جس کا آپ بتایا کرتے تھے بہت توجہ چاہوں گا میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے بھائی یہ لوگ مولوی مولانا تھے ہماری زبان میں پادری تھے پوپ تھے روحانی رہنما تھے لہذا قوم کو ان کے اوپر اعتبار تھا کہ ان کے اوپر اپنے حیسائی پیشوان کب کی بات کر رہا ہوں رسول کے زمانے کی بات کر رہا ہوں ابھی کے بھی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی تو جو میں نے آپ سے کہا وہ یہ کہا کہ دو لوگ ہمارے سامنے ہیں ایک دشمن اسلام اور ایک خود مسلمان دونوں کا کردار ایک ہی جیسا ہے دشمن اسلام میں کون جس نے یہ تصویر ہمارے پیغمبر کی بنائی اور دنیا میں پبلیسٹی کی ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں قرآن کیا معنی تھے اس کے کہ اسلام تلوار کے بلبوتے پر پھیلا یعنی اسلام میں وائلنس ہے خدا نخواستہ خاکم بدہن جھوٹ ہوا کیا اب اس کی داستان بتا رہے ہیں انہوں نے یہ تصویر کیوں بنائی اس لیے بنائی کہ ان کے آباؤ اجداد کے زمانے میں ہمارے پیغمبر کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا اور وہ واقعہ ایسا تھا کہ ان کی کتابوں میں یعنی توریت میں اور انجیل میں آسمانی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک پیغمبر آئے گا بلکل آخر آخر میں موسیٰ کے بعد عیسیٰ عیسیٰ کے بعد محمد اس کا ان کی کتاب میں نام احمد ہے اور اس کی صفات یہ ہوگا عرب کی سرزمین سے آئے گا محبتی ہوگا بہت اخلاق والا ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا تو یہ تو کتاب پڑھتے تھے نا پڑھ پڑھ کے سناتے تھے خوش ہوتے تھے آئے گا انتدار کر رہے تھے بتاتے تھے تو قوم بھی منتظر تھی یہ بھی منتظر تھے لیکن خدا برا کرے دولت کا شہرت کا ریاست کا یہ لوگ پہلے تو روحانی تھے پہلے تو مولانا صاحب تھے لیکن جب رسول آ گئے اور قوم والے پوچھنے لگے کہ جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں یہ وہی تو نہیں ہیں انہوں نے کہا ہاں ہم جا رہے ہیں دیکھنے ملیں گے اس کے بعد اگر ہوگا تو ہم آکے بتائیں گے تو یہ لوگ نجران سے چلے امین بن کے نمائندہ بن کے کس کے نمائندہ اپنی قوم کے قوم کیا جانتی تھی انہی نے ہی بتایا تھا تب امانت دار تھے کیوں ابھی پیغمبر سے نہیں ملے تھے ابھی ان کو نہیں دیکھا تھا ابھی دنیا کی لالت ان کے دلویں نہیں آئی تھی ان کا آپ نے ہم کو کتاب پڑھ پڑھ کے سنایا ہے کہ کیسے رسول تو آ گیا ہے ہم نے سنا ہے کہاں ہم جا رہے ہیں اب وہ لوگ چلے کہاں سے یمن کے پاس نجران یمن میں اب کہتے ہیں وہاں عیسائیوں کا مرکز تھا یا جو کچھ تھا بیرل سب عیسائی تھے عیسائی کون سا مذہب ہے اسلام سے پہلے والا مذہب یہ بھی خدا کا مذہب ہے یہ نہیں کہ خدا کا مذہب نہیں تھا لیکن اپنے زمانے کے لیے عیسائیت تھی جب اس سے اچھا کمپلیٹ آ گیا تو اب اس کی ضرورت نہیں رہی یہی ہے لوجک قرآن مجید کی لہٰذا جناب عیسیٰ بھی ہمارے ہم محترم ہیں جناب موسیٰ بھی محترم ہیں کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کا اسلام میں رسپیکٹ نہ ہو احترام نہ ہو کسی نبی کی ہم بے عزتی بے حرمتی نہیں کر سکتے یہ رکھئے اب وہ لوگ آئے اوہ ماشاءاللہ اس میں جو ان کا بڑا پادری تھا وہ بھی تھا اس کے بعد اسکوف اسکوف آزم ہاں اور کارڈینال اور کون 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 جتنے بھی ہوتے ہیں بڑے سے چھوٹے سب تھے کیا جذبہ لے کے آئے ہیں کیا بات کر کے آئے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں کھوچبین کریں گے تحقیق کریں گے اگر یہ وہی ہوگا تو ہم بھی کلمہ پڑھ لیں گے چلے آئے اب جب یہاں پہنچے یہ مدینہ کی بات ہے کیونکہ مکہ سے چلی آئے پیغمبر مدینہ کی بات ہے یہ اب جب پہنچے تو یہ لوگ اپنے کو قوم میں کہتے تھے ہم روحانی تمہارے پیش ہوا ہیں اور ہمارا دنیا سے کوئی تعلق نہیں عیسائیت میں روحبانیت ہے یعنی دنیا کو بالکل تیار دینا یہاں تک کہ شادی بیعہ کو بھی حرام سمجھتے ہیں آج بھی ان کی بدلی ہوئی انجیل میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ جس نے شادی کی وہ ملکوت میں داخل نہیں ہو سکتا ملکوت یعنی آخرت بہیشت آج بھی ان کے ہاں لکھا ہوا ہے عیسائیوں کے ہاں کہ جس نے شادی کی گویا وہ نجس وہ ملکوت میں تو شادی بیعہ کو حرام سمجھتے تھے دنیا کو حرام سمجھتے تھے مگر جب ہمارے پیغمبر کی خدمت میں آئے تو زیورات پہنے ہوئے تاج لگائے ہوئے قیمتی لباس پہنے ہوئے حریر و دیبا کے لباس ریشمی کپڑا بڑے بنتھن کے بالکل ملے دلے اب جب پہنچے تو پیغمبر نے موہ نہیں لگایا توجہ ہی نہیں کی بلکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ادھر سے آئے تو پیغمبر نے ادھر رکھ کر لیا اور جب ادھر آئے تو پیغمبر نے رکھ مول دیا یعنی پیغمبر کو بتانا تھا کہ ہم تمہاری طرف توجہ نہیں کرنا چاہتے پیغمبر پر الزام نہیں ہے ان کی تعلیمات پر الزام ہے اس کا مطلب سب کچھ پتا ہے اب وہ بڑے پریشان ہوئے یہ واقعہ سنا ہوا ہے آپ کا نا ایک دن دو دن تین دن جتنے بھی دن گزر گئے مسئلے کا حل نہیں ملا بہرحال کہتے ہیں کہ ایک دن علی ابن عبی طالب سے ملاقات ہو گئی اور کہنے لگے کہ ہم نے تو سنا تھا بڑی تعریفیں سنی تھی آپ کے نبی کے اور ہم آئے ہیں تو وہ تو گھاس نہیں ڈالتے وہ خاتب نہیں کرتے ہوں یہ میرے الفاظ ہیں گھاس نہیں ڈالتے یہ کونسا اخلاق مولا نے ایسے دیکھا اوپر سے نیچے کہا ایسے ہی گئے تھے فکر کو فکر سے ملائیے توجہ چاہوں گا میں آپ کی رسول نے رخ موڑا انہوں نے کہا ایسے ہی گئے تھے اب یہ دائیں بائیں آئیں بائیں شائیں کیا مطلب دیکھیں خود بھولے ہوئے ہیں کہ اپنے کو زاہد کہتے ہیں دنیا کی لذتوں سے انہیں کوئی واسطہ اور لذتوں میں اوپر سے نیچے دور پر ایسے ہی گئے تھے کہا کہ تم تو زاہد ہو اپنے کو تم عالم کہتے ہو عیسائیوں کا تمہارے ہاں کی تمہارے ہاں تو لذت دنیا حرام ہے تو تم جب اس کو بدلو جو تمہارا اصلی لباس ہے اپنے اصلی بھیس میں جاؤ بدل کے نہ جاؤ اہم 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 توجہ چاہوں گا بھیس مت بدلو اپنے بھیس میں جاؤ اب وہ آئے جلدی جلدی اور اس کے بعد سے وہ شہانہ لباس نکال وکال کے الگ رکھا اور پھر وہی لباس جو ہوتا ہے عالموں کا سادہ سودہ وہ پہن وہن کہ اب جب پہنچے تو پیغمبر اٹھ کھڑے ہو یہ تاریخ کے جملے ہیں اب جب پہنچے تو پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں بہت عزت دی بھئی یہیں پہ میں ختم کرتا ہوں بات کو پیغمبر کی باتوں سے وہ مطمئن ہو گئے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تاریخ نے یہ بات لکھی کہ اسی میں سے ایک نے کہا سب باتیں تو سچ ہیں کیوں نہیں مان لیتے اس نے کہا اگر مان لیں گے تو جو قوم سے ٹیکس ملتا ہے وہ پھر نہیں ملے گا یہ ہے اور یہ نیچر ہے انسان کا اس کا مطلب یہ ملا کم تھے دنیا دار زیادہ تھے خالی بھیس بنائے ہوئے تھے اور یہ ہمیچہ مشکل رہی ہے آج بھی اگر دیکھیں ہمارے ہندوستان میں تو عام طور سے یہ سب بڑے اچھے اچھے نمونے اور کون وہ رام رحیم اور رحیم اور رام کیسے کیسے نام تراش تراش کے کتنے لوگوں کو بے کوب بنایا اور وہ بڑھا اتنی بڑی داڑھی پچاس ساٹھ سال کا آج بھی جیل میں پڑا ہوا ہے اور وہ بھی اپنے کو سادو سنت کہتا تھا اب اگر انہی کے پیچھے چلا جائے تو بتائیے ہندوستان ہمارے بھارت کا کیا ہوگا زمانے کے سادو تھے وہ تو کہو غنیمت ہوا کہ قوم بھی ان کی بیدار تھی اور خود ان کے درمیان میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بنے ہوئے ہیں حقیقی معنوں میں سادو نہیں ہیں کہہ یہ کہہ نہیں پھر قوم ہم کو پیغمبر نے کہا اگر تم ایسے ہی ہو ہماری بات نہیں مانتے نہیں نہیں آپ اس کا جواب دیجئے کہ عیسی جب بن باپ کے پیدا ہو تو ان کا باپ کون ہے وہ کس کے بیٹے آیت اتری کہ تم عیسی کی بات کرتے ہو آدم کے اوپر تم کو اعتقاد ہے یقین ہے تمہاری کتاب میں تمہاری شریعت میں آدم تو وہ ہیں نہ ان کے باپ تھے نہ ان کی ماں تھی تو عیسی سے پہلے تو ان کا باپ تلاش کرو تم عیسی کی کون سے خاص بات ہے مگر نہیں ماننا تھا نہیں مانے کائے کے لئے تیار ہوئے جس کے لئے میں نے آپ کو ذہمت دی مباہلہ مباہلہ بڑی عجیب چیز ہے ہم چل کے میدان میں لانت کریں گے اور آپ کے لئے بددعا کریں گے اور بددعا قبول ہوگی اس کو کہتے ہیں مباہلہ یہ جنگ کا الگ انداز ہے یعنی ہمیں اپنے مغہ پر یقین ہے پیغمبر نے کہا سنو اگر بات نہیں مانتے کچھجتی کرتے ہو جبکہ تمہاری سے پلٹ رہے ہو تو میدان میں آ جاؤ ہم بھی بددعا کرتے ہیں تمہارے لئے کہ تم سب کے سب ختم ہو جاؤ اور تم اگر سچے ہو تو میرے لئے بددعا کرو کہ ہم ختم ہو جائیں کہا ہاں بلکل اب تو وہاں بتانا تھا نا آئیے میدان مباحلہ میں آئے مباحلہ نہیں کیا بتائیے جیتا کون اور ہارا کون بہت توجہ چاہوں گا اگر مباحلہ وہ کر لیتے تو جو نتیجہ ہوتا نتیجے پہ فیصلہ ہوتا ان لوگوں نے کہا ان کی اگر بددعا اگر ہاتھ ان کا اٹھا اور انہوں نے بددعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیا تو عیسائیت ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی تو ہم یہی سمجھیں جو دشمنان اسلام بعد میں آئے اور ایک ہاتھ میں اسلام کی پکچر جب بنائی تلوار رکھی اور ایک ہاتھ میں قرآن رکھا اور یہ دنیا کو میسیج دینا چاہا کہ اسلام تلوار کے بلبوتے پر پھیلا تو ہم یہی سمجھیں یہ وہی لوگ ہیں جو موبائلے میں شکست کھا چکے ہیں اب اس شکست کی بھرپائی کرنے کے لئے ان کو کچھ چاہیے تھا تو جب یہ پاور فل ہوئے تو انہوں نے اسلام کے مقابلے میں دنیا کی جو پکچر بنائی وہ پکچر یہ تھی کہ ایک ہاتھ میں تلوار رکھو دوسرے میں قرآن رکھو تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ اسلام منطق کے بلبوتے پر نہیں حساب و کتاب کے بلبوتے پر نہیں آیتوں کے بلبوتے پر نہیں بلکہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے تو اب سمجھ میں آ گیا کہ یہ دشمنی تھی تو چلو وہ تو دشمن تھے وہ شکست کھائے تھے مباہلے میں وہ اسلام کی بگاڑ کے تصویر پیش کریں چاہے جیسے آپ سے کیسے نپٹا جائے یہ داڑھی یہ صافہ اور یہ اقال اس بیت خادم اینے حرم اینے شریف اینے اینے غینے نجانے کتنے آپ سے کیسے نپٹا جائے آپ داڑھی والے مسجد والے کعبہ والے تواف والے اللہ ہو اللہ اور آپ کے ہاتھ میں تلوار کیسے آئی یہ نقشہ بہت توجہ چاہوں گا اس کے لیے میں نے آپ کو ذہمت دی ہے اور اس مجلس میں آپ کو اس لیے میں نے اس موضوع پر اتنی دیر آپ کے سامنے گفتگو کی ہے اس علی کو پیش کر دیا تھا مگر امت نے پیغمبر کی خلاف وردی کرتے ہوئے آنکھ بند ہوتے ہی ایک چھجے کے نیچے جمع ہو کر کے اپنی طرف سے ایک امام بنایا جس امام کے آنے کے بعد اسی وقت سے اسلام میں قرآن کے بجائے سلطنت کی بنیاد پڑ گئی توجہ چاہوں گا سلطنت کی بنیاد پڑ گئی جیسے ہی اسلام میں سلطنت کی بنیاد پڑی دیرے دیرے سلطنت میں پائی جانے والی خرابیاں اسلام کے نام سے ٹرانسفر ہونے لگیں پہلے آئے دوسرے آئے تیسرے آئے تیسرے آئے تو انہوں نے غضب کر دیا ابھی معاویہ کے باپ ابو سفیان زندہ تھے بڑھا ہو گیا تھا اندھا بھی ہو گیا تھا مگر زندہ تو تھا تیسری خلافت میں بنی امیہ سے جناب عثمان بھی تھے بنی امیہ سے یزید بھی تھا معاویہ بھی ابو سفیان ان کے دادا سب کچھ معلوم ہے یہ تلوار بعد میں کیسے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی یہ القیدہ کیسے بن گئے یہ طالبان کیسے بن گئے یہ مسلمان نہیں یہ مسلمان نہیں یہ سمجھ گئے کہ اس زمانے میں اسلام کے نام پر بھی کچھ جگہ حکومت حاصل کی جا سکتی اپنی شہرت کی تسکین ہو سکتی کچھ دھن دولت تلوار لے کے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے تو ادھر جب خلافت تیسری خلافت آئی تو ابو سفیان یزید کا دادا زندہ تھا اندہ ہو گیا تھا خوشی کے مارے دیوانہ یہ تاریخ میں موجود ہے الگ سے نہیں پڑھ آؤں جناب حمزہ کی قبر پر گیا جو احد میں مارے گئے تھے جن کا کلیجہ یزید کی دادی نے چبایا تھا اور پیغمبر اتنے غمزدہ تھے کہ لاش دیکھ نہیں سکے آپ سوچی یہ مسلمان کہاں کھڑا ہوا ہے پیغمبر کے ساتھ کہ یزید کے ساتھ ہندہ کا شور کون ہے ابو سفیانی تو ہے یزید کا دادا ہے یہی جناب حمزدہ جو پیغمبر کے عزیز پیارے چچا تھے جن کی دشمنی میں ہندہ نے وہ سخت کام کیا کہ ایک مرد بھی نہیں کر سکتا اسی کا پوتا ہے یزید کوئی اور تھوڑی ہے ابو سفیان آپے سے باہر ہو گیا پاگل دیوانہ خوشی کے مارے اور جناب حمزدہ کی قبر پہ آنے کے بعد پیر سے مار مار کے کہتا ہے حمزدہ وہ حکومت جس کے لئے کل ہم عہد میں تم سے لڑے تھے آج ہمارے بچے اس کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں خلافت کو حکومت کہہ رہا ہے یہ بتائیے کہ امام حسین یہ سب دیکھ رہے تھے کی نہیں دیکھ رہے تھے ابھی تو تیسری خلافت کا زمانہ ہی نہیں آیا سب کچھ امام حسین دیکھ رہے تھے کہ ہمارے نانا کا کردار کیا ہے اور ہمارے نانا کے مقابلے میں غیروں کا کردار کیا ہے اور میں تاریخ روح سے یہ سمجھ کہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اسی وقت امام حسین نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ ہماری سیاست ان کے مقابلے میں کس قسم کی سیاست ہوگی لہذا کربلا کوئی اتفاق نہیں ہے کوئی تصادف نہیں ہے کہ یزید آ گیا اور امام حسین جو ہی گھر سے نکل گئے اور کربلا میں پہنچ گئے ایسا کچھ نہیں ہے امام حسین کو بھنک لگ گئی تھی کہ معاویہ کے بعد کیا ہونے والا ہے لہذا پہلے سے تیاریاں مکمل کر لی تھی اب اس کو پھر چھیڑیں گے انشاءاللہ یہیں تک اسلام سب کے لئے آیا تھا اسلام سب کو اپنے دامن محبت میں پناہ دینا چاہتا تھا اسلام میں سب برابر تھے اسلام ہمیشہ سربلند تھا آج بھی سربلند ہے اور قرآن نے کہا تھا مسلمانوں اگر تم ہمیشہ ایماندار رہے تو تم سے بلند کوئی نہیں ہو سکتا اگر تم ہمیشہ ایماندار رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمیشہ ایماندار رہنے والے میں سے بس میں نے زہمت تمام کر دی ایمان کی بات کرنا اور ہے مگر ایمان دل میں صاحب بھی تو استوار رکھنا یہ الگ بات ہے لہذا امام حسین نے اپنے کو تیار کیا کہ کس طرح سے کربلا میں وارد ہوا جائے کس طرح سے بنی امیہ کی فکر سے مقابلہ کیا جائے کس طرح سے اسلام کو ان کے چنگل سے باہر نکالا جائے اس کے لیے امام نے مدینہ چھوڑا توجہ چاہوں گا میں آپ بس زحمت تمام کر رہا ہوں مدینہ سے فورا نہیں نکلے رات کی مجلی صاحب کو اگر یاد ہو کہ چار لوگوں کو کہا گیا تھا یہ ہیں یہ ہیں اس میں مولا حسین کا بھی نام تھا اور ایک نام عبداللہ ابن زبیر کا تھا جب بیعت کا پہلے دن مطالبہ ہوا مدینہ میں تو امام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کو پتہ ہے وہیں عبداللہ ابن زبیر بھی بیٹھا ہوا تھے جیسے ہی ولید کا ہر کارہ واپس گیا عبداللہ امام کے پاس آیا کہا اس وقت تو امیر بیٹھتا نہیں یہ یہ تو دربار کا وقت نہیں رات کا وقت ہے اس وقت امیر نے چون بلایا ہے آپ کیا سوچتے ہوں گے تو جملہ یہ لکھا ہوا ہے کہ امام نے کہا میرے خیال میں جو ان کا سرغنہ تھا تاغوت وہ دنیا سے گزر گیا اور ہمیں بیعت کے لیے بلایا گیا ہے دیکھیں گتار سسٹم نہیں ہے اس زمانے میں ٹیلی فون سسٹم نہیں ہے مگر امام فورا سمجھ گئے کہ اس وقت رات میں بلانے کا منشا کیا ہو سکتا ہے تیاری ہے کہ نہیں امام کو سب پتا ہے سب جانتے ہیں تو عبداللہ ابن دبیر کہتا ہے کہ مجھے بھی پھر وہ اولٹ کے پوچھتا ہے کہ پھر آپ کیا کیجئے گا امام نے کہا میں جاؤں گا بھئی اٹھ گیا فورا نہیں سے یہ فورا اٹھ گیا رات ہی رات یہ مکہ فرار کر گیا دیکھ یہ جو جاہل ہیں جن کو پتا نہیں ہے ان کا پردار ادھر رکھو اور جن کو پتا ہے کہ ہم کس سسٹم کے تحت ہیں ان کا کارنامہ الگ ہے امام گئے تیاری سے گئے اکیلے نہیں گئے تین دن اس کے بعد بھی مدینہ ہی میں رہے فرار نہیں کیا کہ یہ الزام آئے کہ در کے بھاگ گئے تین دن مدینہ میں رہے ولید کے مطالبہ بائیت کے باوجود نے مدینہ چھوڑا کسی نے کہا آقا اگر آپ کو مکہ ہی جانا ہے تو گلی اور کوچے سے جائیے شہرہ سے نہ جائیے امام نے نہیں سنا تا کہ دنیا کو پتا چل جائے کہ حسین شہرہ کو نہیں چھوڑنے والے حسین کے زندگی شہرہ پر ہے شہرہ سے نہیں ہٹے کہاں پہنچے ستائیس رجب تھی نا مکہ پہنچے مکہ چون پہنچے لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے سوالات مکہ پہنچنا بھی اس لیے تھا کہ مکہ پبلیسٹی کا مرکز تھا وہ عمرے کے ایام تھے رجب شابان اس میں مسلمان عمرہ کرتا ہے وہ حج نہیں کرتا حج ذلہجہ میں کرتا مگر اس میں مستحب ہے کہ عمرے کے لیے تو مسلمان مکہ میں تو جب امام حسین پہنچ جائیں گے تو اپنی بات آسانی سے پہنچا بتا سکیں گے کہ ولید کا مطالبہ ہم سے کیا ہے یزید ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم اپنا اپینین رکھ سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں کوئی چیز دھکی چپی نہیں ہے کیونکہ سب چیزیں حساب کتاب کے ساتھ مکہ پہنچ گئے تقریباً ڈھائی مہینہ اس سے زیادہ بھائی رجب ستائیس گئے ہوں گے بہت زیادہ ایک ہفتہ لگا ہوگا پندرہ دل لگا ہوگا مان لیجئے لیکن شابان رمضان شوال زیقاد زلہج چار مہینہ کم سے کم پورا آپ نے مکہ میں گزارا ہے چار مہینہ کم سے کم چار مہینہ کم ہوتا ہے ساری دنیا میں امام حسین نے پہنچا دیا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس وقت کا کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کوئی صحابی نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو تو پتا ہی نہیں چلا کہ یزید اور ولید کیا چاہتے ہیں بس اور اکیلے نہیں تھے اپنے ساتھ اپنی گھر کی عورتوں کو لے کر گئے اپنے گھر کے جوانوں کو لے گئے اپنے گھر کے بچوں کو لے گئے اور یہ سب تبلیغ کا ذریعہ تھے سب امام حسین کے پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ تھے اب وقت نہیں مدینہ میں کوفے سے خط نہیں آیا مکہ میں کوفے سے خط آیا جب امام کا پیغام پہنچا کہ مدینہ چھوڑ کے آپ مکہ میں آگئے ہیں اور لوگوں کو پتا چلا تب کوفیوں نے خط لکھا ہے یہ بھی ایک پوائنٹ ہے مدینہ میں کوئی خطوت کسی کو پتا ہی نہیں تھا کچھ لوگ کو پتا تھا کہ امیر شام کا انتقال ہو گیا ہے یدید تخت کے اوپر بیٹھ گیا ہے اور وہ حکومت کرنا چاہتا ہے خلافت کرنا چاہتا ہے جب کوفے والوں کو پتا چلا تو کوفے والوں نے خط لکھنا شروع کیا جب خط آیا تو امام نے مسلم کو ملا کر اس کے بعد سفیر بس اسی مکہ میں بہت سارے صحابی بھی ہیں ملاقات بھی ہوتی ہیں ایک صحابی اور ہے جس کے دل میں اہل بیعت کی محبت تو ہے مگر جو اس وقت غلط پرپیگنڈے تھے اس کا اثر بھی ذہن کو پر ہے وہ بھی مکہ میں ہیں امام بھی مکہ میں مگر امام سے نزدیک نہیں ہوتے امام سے دور دور رہتے ہیں اچھوٹھی مہرم ہے اصحاب کا ذکر ہو رہا ہے اس کے بعد پھر گھر والوں کا ذکر ہوگا میرے عزیز میرے بزرگ امام کی عجیب و غریب مظلومیت ہے مکہ تک میں چاہنے والے غلط پروپیگنڈے کا شکار ہو کر کے حق بجانب سمجھتے ہوئے بھی آپ سے نزدیک نہیں ہوتے آپ کے پاس نہیں آتے دور دور رہتے ہیں امام نے آٹھ کو مکہ چھوڑ دیا مکہ سے باہر نکل گئے کوفے کی طرف چلے جا رہے ہیں راستے میں لوگوں سے ملاقات ہوتی شاعر سے جو کوفے کا رہنے والا تھا ملاقات ہوں امام کیا حال ہے اس نے کہا کہ آقا بھئیوں سمجھ لیجئے کہ دل آپ کے ساتھ ہے مگر تلوار بنی امیہ کے ساتھ ہے قسم خدا کی ان سب چیزوں پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کیسے قوم کی صورت حال بنتی چاہ ہوتا ہے یہ علم اجتماعیات کا موضوع ہے سماجیات تو آپ کی محبت ہے لیکن اگر وقت پڑے گا تو آپ کا ساتھ کوئی نہیں دینے والا ہے سب بنی امیہ کا ساتھ اور بلکل چہی کہا تھے مسلم کے معاملے میں یہی ہوا امام خاموش ہو گئے آگے بڑھتے گئے ایک جگہ اپنا خیمہ نصف کر دیا صحابی جو مکہ میں موجود تھے امام کے چاہنے والے مگر امام سے دور دور تھے وہ بھی مکہ سے نکلے مگر امام کے بعد امام کے بہت بعد عمرہ کر کے اور یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ امام کے ساتھ نہیں تھے اگر امام کے ساتھ ہوتے تو آٹھ ذل حجہ کو امام کے ساتھ نکل آتے مگر امام کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا ہے اللہ ہو اکبر آپ نے مطلق خیال نہیں کیا کہ میرے ساتھ زہیر نے جفا کی میری حق تلفی کی امام اتنا جانتے ہیں کہ اس کے دل میں ہماری محبت ہے یہ ہمارے ساتھ آ سکتا ہے میرے اوپر واجب ہے بحیثیت امام کہ میں اسے اپنے قافلے میں کسی بھی صورت سے شامل کر دوں میرا کام یہ ہے کہ میں ہدایت کروں بس ایک جگہ زہیر مجبور ہو گئے کہ اپنا خیمہ وہیں لگائیں جہاں امام کا خیمہ ابھی کربلا نہیں پہنچے راستے کی بات ہے خیمہ لگ گیا مگر دل نہیں چاہتا تھا کیونکہ ابھی 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 تک دور دور تھے لیکن اب جب مجبور ہوئے تو امام نے فائدہ اٹھایا روایت میں ہے کہ امام نے اپنے غلام کو زہیر کے دروازے پر بھیجا رہا کہا جاؤ اور کہو زہیر آجیب للحسین تمہیں حسین بلا رہے اللہ اللہ وخدا یہ جملہ محبت بھرا بھی ہے حکم بھی ہے اور ایک اشارہ بھی ہے کہ زہیر تم مجھ سے دور دور ہو اور میں تم سے محبت کرتا ہوں تم کو چاہتا ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ غلام کو نہیں بھیجا خود علی اکبر کو بھیجا اور مورخین نے لکھا ہے کہ زہیر رسول خدا کے صحابیوں میں سے تھے پیغمبر کو دیکھا تھا اس وقت پہنچے جب زہیر اپنے غلاموں کنیزوں اور زوجہ کے ساتھ دسترخان پہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے آواز کہ یہ کیا ہوا جس کا ڈر تھا وہیں ہوا بیوی دیکھ رہی تھی زوجہ زہیر دیکھ رہی تھی عارفہ تھی اہل بیت کی محبت ہی نہیں تھی اہل بیت کی قدردان تھی عاشق تھی عاشق رسول خاندان رسول تھی اپنے شوہر کو دیکھ رہی کچھ نہیں کہتی زہیر کوئی دیر خاموش رہے ادھر دروازے پر بلانے والا پیغامبر کھڑا ہوا ہے پیغام پہنچانے تجھے تیرا امام بلا رہا ہے اور تُو بیٹھا ہوا اللہ اللہ بخدا یہ سب تاریخ کی حقیقت ہے اور میں جب یہاں پہنچتا ہوں تو مجھے رشک ہوتا ہے کہ ایسی بامعرفت عورتیں بھی ہیں کربلا کے کارنامے عورتوں سے جدہ نہیں کیے جا سکتے زہیر کیا بات ہے جاؤ اٹھے زہیر اٹھے اور دروازے پر آئے عجیب مندر دیکھا واپس لوٹے زوجہ کا بیان ہے کہ اب جو میں نے زہیر کو دیکھا تو چہرہ بلکل بدلہ ہوا آنکھوں میں آنسو تھے میں نے کہا کیا ہوا کون تھا کہا علی اکبر تھے ایسا لگا جیسے رسول خدا میرے دروازے پر ہمشکل ہمشکل پیغمبر شبیہ پیغمبر میں سمجھتا ہوں ممکن ہے یہ روایہ صحیح ہو کہ محلہ نے علی اکبر ہی کو بھیجا ہو کیونکہ زہر لیکن تھا اسی نے تو جانے پہ کہا تھا ایک مرتبہ زہر رخصت ہوئے زہر بس میں نے جملہ تمام کیا زہر رخصت ہوئے امام کی خدمت میں آئے واقعہ کربلا قتم ہو گیا زہر کی زوجہ اسی جگہ رہ گئی جہاں زہر چھوڑ کر کے گئے تھے جیسے ہی زہر کی زوجہ کو پتا چلا کہ کربلا میں سب مارے گئے ارے بامارفت بیوی تھی غلام کو بلایا کہا یہاں آؤ اور اس کو کفن دیا کفن دینے کے بعد کہا جاؤ میدان کربلا میں جاؤ اپنے آقا کی لاش تلاش کرو اپنے آقا کو غسل و کفن دے کر کفن دے کر آؤ غلام آیا کفن لے کر میدان کربلا میں آیا اب جب وہ میدان میں آیا تو آنے کے بعد عجیب منظر دیکھتا ہے ہر طرف لاشیں بکری ہوئی ہیں نورانی لاشیں ہیں ایک مرتبہ کھڑا ہو کر کھس سوچنے لگا کچھ سمجھ میں نہ آیا اور واپس لوٹ کر کے زہر کی زوجہ کی خدمت میں اب جب وہ واپس آیا تو زوجہ نے کہا کیا تمہیں اپنے آقا کی لاش نہیں ملی اور تمہیں زہر کی لاش نہیں ملی اس نے کہا بی بی مجھے میرے آقا کی لاش ملی کہا پھر کفن چونہ دیا ایک مرتبہ غلام نے کہا بی بی مجھے آپ نے ایک کفن دیا وہاں تو بہتر لاش اے بی بی بہتر کفن دو رسول کا نباس بے گور کفن پڑا رہا میں اپنے آقا کو کیسے کفن دیتا وَسَيَ آلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبِيًا قَلِبُون مَا تمِ حُسَيْن